اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افتے چانے سبسکرائب پہلے دن سے اس بات پر قائل ہوں بہت شدت کے ساتھ میں اس بات کا اظہار بھی کر رہا ہوں اور بہت زیادہ لوگوں کو میں نے خفا بھی کیا اس بات کے اوپر میرا مزاق بھی اڑائے گیا ہے تنز بھی اڑائے گیا ہے لیکن ہمیشہ سے ایک بات مستحقم طور پر میں کہوں گا اور کہتا رہا ہوں کہ آپ ہندو زائنس کے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کر سکتے ہمیں بے وقوف بنایا جاتا رہا ہے کبھی امن کی آشا کے نام پر کبھی پیس نیگوشیشنز کے نام پر کبھی ٹریک ٹو ڈیپلومیسی کے نام پر کبھی اس بات پر کہ کشمیر ہمیں ڈریک کر رہا ہے اس کو پرے کر دیں اور باقی سارے معاملات آپ ہندوستان کے ساتھ جاری رکھیں فیکٹ او دو میٹر ایس کہ انڈیا اب ایک ڈیموکرسی نہیں ہے تھا کبھی بھی نہیں لیکن اب بالکل کھل کر یہ سامنے آ چکے ہیں اب ایک فیشسٹ ڈکٹیٹرشپ ہے ایک نازی ایک فیشسٹ ہارڈکور ہندوتوہ آئیڈیالوجی جو جس کے ساتھ دنیا کی کوئی طاقت نیگوشیٹ نہیں کر سکتی فروری کو کیسے ریسپانڈ کیا تھا جب اس نے بالا کوٹ میں آکے آپ کو مارا تھا اس وقت بھی تو ہماری ایکانومی ویک تھی اس وقت بھی تو ہم یہی ملک تھے چند ماہ پہلے کی بات ہے ہاؤ ڈیڈ وی ریسپانڈ اور جب آپ نے ان کا جہاز مار کے گرایا ان کا پائلٹ پکڑ لیا پورے انڈیا کی باڈی لائنگویج چینج ہو گئی تھی وہ پوری دنیا سے کہہ رہے تھے کہ پاکستان سے کہو ہمارا پائلٹ ہمیں واپس دے دے ایک پائلٹ ہمارے پاس تھا آپ یہی اپشن اپلائے ابھی بھی کر سکتے نہیں کر رہا زیادہ سب کیا کیا میں تھوڑی دیر کے لیے جو آپ کا دوسرا اپشن اس کو تھوڑی دیر کے لیے سائٹ پر رکھتا ہوں میرے ذہن میں ایک سوال یہ اٹھتا ہے کیا ہندوستان نہیں چاہتا جنگ ہو کیا ہندوستان جنگ کی پوزیشن میں نہیں ہے اگر نہیں ہے تو کیوں ڈیپلائی کر رہا ہے نو لاک فوج وہ کشمیر کے اندر کیوں ایل او سی پر مسلسل وائلیشن کر رہا ہے سر ہندوستان چاہتا ہے کہ جنگ ہو اس کے پاس بھی جنگ کا اپشن ہے سر اس کے پاس بھی ایک فوج ہے ہم اس کو ڈینائر نہیں کر سکتے دیکھئے ایک بات سمجھنے کی کوشش کیجئے گا انڈیا اس وقت آپ سے جنگ کرے گا جب وہ یہ دیکھے گا کہ آپ سرنڈر کر رہے ہیں آپ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں آپ ڈیپلومیٹک پولیٹیکل اور ملٹری سپیس انڈیا کو دے رہے ہیں جب آپ سکینڈ لے جائیں گے اور یہ ہماری تاریخ ہے دو ہزار دو کی بات ہم کرتے زیادہ پیچھے نہیں جاتے جب اسی طرح سیرنگر میں کار بم بلاسٹ ہوا تھا انڈیا نے ہم پر الزام لگایا فوجیں لا کے ہماری سرعت پر کھڑی کر دی جنرل مشرف کا دور تھا وہ ہم نے بھی اپنی فوجیں لا کے سامنے کھڑی کر دی گیارہ لاکھ فوجیں آمنے سامنے کھڑی رہی ہیں ایک دوسرے کے دونوں ایٹمی طاقتیں اس وقت بھی تھی لیکن انڈیا کی جرت نہیں ہوئی کہ انٹرنیشنل بارڈر کروس کرے جب اس نے یہ دیکھا کہ پاکستان آرمی ڈیپلائی پوری طرح سے تیار ہے ہم نے اپنے نیوکلر ویپنز بھی نکال لیے اس کے بعد ڈی ایسکلیشن ہوئی دس مہینے کے بعد اپنے دشمن کی منٹیلیٹی اور مائنڈ سیٹ کو سمجھئے اس وقت جو ہم نے اپنی پولیٹیکل ڈیپلومیٹک اور ملٹری پاسچر لیا ہے دیفنسیو سرنڈرنگ پیسیفیسٹ اس کے بعد وہ اٹیک کرے گا آپ کے اوپر یاد رکھ لیجے میری بات سر ویڈر نوٹ دیفنسیو ہم نے فروری میں ان کو مار گرایا ہم نے ایل او سی پہ ان کے جوان جوانوں کو ٹارگٹ کیا ہم نے ایل او سی پہ ایک ایک ہندوستان کے ایکشن کا رسپونس دیا ہم نے سفارتی طور پہ جو کچھ ہندوستان نے کیا ہم نے اس کا ریاکشن دیا ہم کہیں پیچھے نہیں اٹے تو ہر پوائنٹ پہ ہم کشمیر کے ساتھ ہیں ہم ہندوستان کے سامنے ہیں اس موقع پر آ کر پھر ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں کیونکہ موڈی نہیں مان رہا سر موڈی کو آج بھی مسلم اممہ ایوارڈ دے رہی ہے موڈی کو آج بھی ٹرمپ فون کر کے اسے کرفیو ہٹانے کی بات نہیں کر رہا ہی ایز این ایس ٹرانگیس پوزیشن سر دیکھئے آپ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان اور انڈیا کی جب آپس میں جنگیں ہوئی ہیں تو دنیا کا کون سا ملک آیا ہے پاکستان کی مدد کرنے کے لیے ہم نے ہمیشہ تنہا ہی انڈیا کو مارکٹ ہوکا ہے چاہے وہ کارگل ہوئے ایس ایکسٹی فائی و ایس ایونٹی ون میں ہمیں جو نقصان ہوا ہے جو ہم لڑے لائن آف کنٹرل پر جو کچھ ہم نے کیا اس وقت ایک سب سے ایمپورٹنڈ ایلیمنٹ جو آپ مس کر رہے ہیں جس پر آپ نے گفتگو شروع کی تھی اپنی کہ پچاس لاکھ کشمیری پچھلے ایکس دن سے کرفیو میں ہیں بھوکے اور پیاسے مارے جا رہے ہیں یہ ٹائم کرٹیکل سیچویشن ہے ستائیس فروری والا کیس بھی نہیں ہے کہ جب ہمارے پاس ٹائم تھا کہ ہم اپنی مرضی سے بغیر کسی پریشر میں آئے وے اپنے ٹائم اور سپیس پہ ریٹیلی ایٹ کریں لیکن اس وقت انیشییٹیف دشمن کے پاس ہے ہمارے پاکستانی ہیں وہ سیری نگر میں اور ویلی میں جو فسے ہوئے ہیں وہ مقبوضہ کشمیر کے پاکستانی ہیں لیکن جب کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑیں پھر ان کی رسپانسیبیلٹی لینی پڑے گی آپ کو جنگ کو دشمن کے پر لے کے جانا چاہیے جنگ ہوتی ہے تو دنیا کا جھکاؤ ہندوستان کے موقف پر ہوگا یا پاکستان کے موقف پر ہوگا دنیا کا جھکاؤ اس کی طرف ہوگا جو جنگ میں جرت اور دلیری اور کامیابی دکھائے گا جیسے ستائیس فروری کے بعد آپ نے کیا تھا پوری دنیا کا جھکاؤ آپ کی طرف تھا انڈیا ڈیفینسیف تھا یہ فیصلہ میدان جنگ کی تلوار کرے گی اگر انڈیا نے اللہ نہ کرے پاکستان کے اندر ہو گیا پھر عالمی طاقتیں آکے ادھر سی اسوائر کروائیں گی کہ پاکستانی علاقے دشمن کے پاس ہی رہ جائیں جس طرح مقبوضہ کشمیر پر اس نے قبضہ کر لیا ہے اور دنیا اس کو فیٹ ہے کمپلائے کے طور پر قبول کر چکی ہے یہ فیصلہ تلوارے کریں گی آپ کی اور میری رائے نہیں سر یہ بھی بتائیے گا کشمیر کے اندر جو ابھی تک کی خبریں آ رہی ہیں کیا زیادہ کریٹیکل صورتحال وہ صرف سری نگر کے اندر ہے یا پوری مقبوضہ وادی جو ہے وہ اس وقت کریٹیکل صورتحال میں ہے اور اس کرفیو میں جو خبریں قتل و غارت کی ہیں گرفتاریوں کی ہیں اس میں کتنی صداقت ہے اور قتل و غارت کا جو نمبر ہے وہ کہاں تک پہنچ سکتا ہے اگر یہ کرفیو رہا تو آپ کو ابھی کوئی فگرز نہیں ملیں گے ایک دفعہ انٹرنیٹ کھلنے دیجئے پھر آپ کو دہشتناکی کا اندازہ ہوگا کہ اندر ہوا کیا ہے کم از کم میرے حساب سے جو ہمیں آئی ہے کم از کم پچاس ساٹھ ہزار کے قریب بچے اٹھائے گئے ہیں کم از کم بیس پچیس ہزار بچیاں اٹھائی گئی ہیں کم از کم ہزاروں نوجوانوں کو نکال کر پورے انڈیا میں بکھیر دیے گیا ہے جیلوں میں چونکہ کشمیر کی جیلوں میں جگہ ختم ہو گئی ہے اب جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ اس کی ہولناکی کا آپ ابھی اندازہ نہیں کر سکتے سر جب بھی ہندوستان کی فوج نے بڑا آپریشن کیا ہو وہ سرچ آپریشن ہو وہ فائرنگ ہو وہ آنسو گیس ہو وہ کرفیو کا عمل ہو کشمیر کے اندر ریاکشن ضرور آیا ہے ہندوستانی فوج کا نقصان ضرور ہوا ہے کشمیری باہر نکلے ہیں اب کی بار بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ اطلاعات نہیں آ رہے ہیں لیکن بیس دنوں میں کیا کشمیری واقعی خاموش ہیں کیا وہاں سڑکوں پہ آج بھی سناٹا ہے کیا فوجوں کا ڈر ہے اور گلیاں سنسان ہیں وہاں پہ سخت مضاہمت ہو رہی ہے اگر آپ صرف وہاں کی سڑکیں دیکھیں تو لگتا ہے جیسے سڑک پہ دمبے اور بکرے زبا ہوئے ہیں اتنا خون کشمیریوں کا بہرہ ہے اور یہ باتیں تو اب ویڈیو ایویڈنس بہار آ چکی ہے اس بات کی اب تو پوری دنیا کی عالمی تنظیمیں بھی مجبور ہیں کہنے کے لیے کہ کشمیر میں جینوسائیڈ ہو رہا ہے انٹرنیشنل جینوسائیڈ وچ نے بھی کشمیر کے لیے ریڈ ایلٹ جاری کر دیا ہے کہ اندر ایک جینوسائیڈ ہو رہا ہے سر میں میں اس بات سے اختلاف کروں گا میں زائد صاحب آپ مجھ سے بڑے ہیں میں پڑھتا ہوں جب موڈی نے زندہ مسلمانوں کو گجرات میں جلایا تھا اسی طرح کی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہوا کرتی تھی جو اس کو ٹیررسٹ کہتی تھی ملکوں نے ویزے دینا بند کر دیا لیکن موڈی کو کچھ نہ ہوا اور وہ وزیر اعلیٰ سے وزیر اعظم ہندوستان بن گیا مجھے خدشہ ہے کہ کشمیر میں جو ہو رہا ہے وہ بھی اسی گجرات کی ایک ماضی کی تنا ماضی بن جائے گا اور دنیا صرف آرٹیکل لکھے گی دنیا صرف ٹائٹل دے گی اس کے علاوہ کشمیریوں کے لیے دنیا کچھ نہیں کرے گی دشمن خود جنگ نہیں چاہتا انٹرنیشنل بارڈرس پہ وہ خود ایک نیوکلئر وار نہیں چاہتا وہ خود ایک چاہتا ہے کنٹین جنگ ہو کشمیر میں دشمن کی جب یہ اسٹریٹیجی ہے اس کا یہ بلاف ہے تو آپ ایکسپلائٹ کیوں نہیں کرتے اس کو اور اگر نیوکلئر وار ہوگی تو کیا اس کا نقصان نہیں ہے پوری دنیا کی تجارت انڈیا کے ساتھ ہوتی ہے ابھی سعودی عرب نے پچھتر عرب ڈالر کی انویسمنٹ کی ہے ہمارا تو کوئی نقصان ہی نہیں ہوگا ہماری تو معیشت ویسے ہی تباہ ہے ہمیں کیا فرق پڑ جائے گا نقصان تو دشمن کا ہوگا اس کی معیشت کو اور اس کی ایکانومی کو آپ تھریٹ کریں بلکل صحیح سر آخری کومنٹ آپ سے لینا چاہوں گا آپ کہتے ہیں کہ ہم سفارتی طور پر یہ محاذ نہیں لڑ سکتے اگر ہم جنگ کی طرف جاتے ہیں کیا ہم میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ ہم اس حالات میں جب ہماری معاشی حالات آپ نے خود کہا اس بہتر نہیں ہے اس سے انکار بھی نہیں ہے دوسرے جانب کیا ہندوستان جیسی بڑی ایکانومی اس کے پاس نمبر زیادہ ہیں واج کی تعداد زیادہ ہے اس کے پاس ایسٹس ہیں اس کے پاس بھی ایٹومک ویپنز ہیں کیا ہندوستان منٹلی پرپیر نہیں ہے پاکستان کی جانب سے کسی بھی ریاکشن کا میں پھر آپ کو سیبری پہ لے کے جاؤں گا کیا انڈین ائر فورس ہماری ائر فورس سے تین گناہ زیادہ بڑی نہیں ہے ہم نے کیا آشر کیا تھا اس کا فیبری میں خود وہ چیخیں پوری ائر سپیریورٹی ہمارے پاس تھی ہم نے اندر جا کے مارا ان کو معقوضہ کشمیر میں اس ڈیو ہیڈ کارٹر کو مارا جہاں پہ جنرل بیپن رواد خود بیٹھا ہوا تھا اس کے بازوں میں ہم نے بم گرائے صرف اس کو سگنل دینے کے لیے یہ ہماری کپیسٹی ہے they may be a bigger army but we are a fighting machine we are the mجاہدین of غزوہ ہند ہماری پاک فوج کے ہمارے شیروڑ دلیروں کا وہ حد لاکھوں گناہ زیادہ بھی ہم سے ہو جائیں تو مقابلہ نہیں کرتا غزوات میں صرف فوج کا کام نہیں ہے جنگ لڑنا سر جنگ ہوتی ہے تو سب کو لڑنا ہوتا ہے اگر خدا ناقاستہ جنگ ہوئی تو کیا زید حامد خود ہتھیار لے کے فوج کے شانہ پشانہ جنگ لڑے گا زید حامد already دشمن کی صفوں کے پیچھے پہنچا ہوا ہے اللہ کے فضل سے سر وہ تو ٹویٹر کے ہے نا سر میں on field بات کر رہا ہوں پاکستان کا کوئی شہری اب محاذ جنگ سے دور نہیں رہ سکے گا اور آپ جس کو لائن آف کنٹرول سمجھ رہے ہیں نا اللہ کی پناہ مانگے لائن آف کنٹرول آپ کے لاہور سیالکوٹ اور کہیں ایسا نہ ہو اللہ نہ کرے کہ مزفرباد کیا اس پاس لڑی جا رہی ہو کوئی پاکستانی آپ سیویلین نہیں ہے ہر پاکستانی کو اس میں لڑنا پڑے گا رہم آپ کو صرف وانڈ کر رہے ہیں اللہ سے ڈریں اللہ سے ڈریں اس وقت سے کہ جب جنگ آپ کو سیالکوٹ لاہور اور مزفرباد میں لڑنی پڑے ہم لوگ جنگ کو جب تک اوائیڈ کرتے رہیں گے خوف کے مارے اس جنگ کو اوائیڈ کریں گے تو ہمارے نصیب میں زلط بھی ہوگی اور جنگ بھی جنگ کو آپ اوائیڈ نہیں کر سکتے دشمن تک لے جائیں ورنہ وہ آپ کے گھروں تک لے کر آئے گا بلکہ صحیح بہت شکریہ زائد حامد صاحب